بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو آپ کے سارے سٹالجرز ہیں وہ یہی اسی بات پر ہی بہت ٹکے ہوئے تھے تو آپ سب کو ان کی جو ریڈنگز ہیں وہ موارک ہوں اور جب عمران خان صاحبہ شام کو اپنا حلف اٹھالیں وزیراعظم کے لیے تو پاکستان میں ایک سیاست کی نئی لہر آئے گی ایک اور بہتری ہوگی ایک اروج ہوگا پاکستان پر اور وہ بہت سارے لوگ جو اس بات پر بہت خوش تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رجیم چینج ہو جائے گا ایک ڈیفرنٹ قسم کی لائف چل پڑے گی اور ہر طرف پی ٹی آئی کا شہر ہوگا یہ آپ سب کو موارک ہوں آج آپ کو یاد دلوا دوں کہ آج ہے ففٹین تف میں پیچھ اس پندرہ میں صاحب نے کہا تھا آٹھ طریقوں گیارہ طریقوں پندرہ طریقوں وزیراعظم عمران خان صاحب بن جائیں گے یا کسی ایسے اوڈے پر ہوں گے جس کی ویسے ان کا سٹیٹس بہت بلند ہو اور وہ کمال ترقیوں اور اروج کو چھویں گے کچھ آپ کے اسٹرولڈرز یہ بھی کہتے تھے کہ ایسا تاریخی استقبال ہوگا جو ساری زندگی آپ لوگوں کو یاد رہے گا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایسا تاریخی استقبال ہوا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج ریزرم پاکستان عمران خان بن گئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں یا یہ جو فیک اسٹرولڈرز ہیں انہوں نے جو ایک گروپ بنا کر ایک تحریک شروع کی تھی میڈیا کی اس طرح کی کہ ان کی وجہ سے تبدیلیں آئیں گی وہ تو آپ نے دیکھ لی ہیں وہ آگئے ہیں اب آپ یہ خود فیصلہ کریں گے کہ جو میں نے کہا تھا کہ مجھے اگر یہ عمران خان صاحب پندرہ تاریخ تک وزیراعظم بن گئے تو میں اپنی اسٹرولڈرز چھوڑ دوں گا اب یہ جو آپ کے اسٹرولڈرز ہیں جو ہر لمحہ کراچی سے شروع ہو کر گل گت بسترستان تک سارے کے ساری لوگ جو اسٹرولڈرز ہیں یہی اس بات پر متفق تھے کہ عمران خان صاحب میں میں وزیراعظم بن جائیں گے تو وہ تو تقریباً آلماس ان کی ریڈنگز ٹھیک ہوئیں آپ ان سے یہ پوچھئے کا ضرور کہ آپ کی اتنی ایکوریٹ ریڈنگ کیسے تھے کہ آپ نے حیران کر دیا ہر ایک کو یہ بتا کر کہ آپ کی ریڈنگز کتنی ٹھیک ہیں خوش رہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات